اسلام علیکم جی فرینڈز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اچھا دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے جی کہ جیک اے فور کے اندر ایرل فورٹین کیسے ریوو کیا جاتا ہے اور یہ کون کون سی جگہوں سے آتا ہے ٹھیک ہو گیا پہلی چیز یہ جی کہ یہ زیادہ تر موٹر انکوڈر سے آتا ہے موٹر انکوڈر کی ڈسک خراب ہو جائے اس سے آتا ہے یا پھر انکوڈر کے اندر مسئلہ ہو اس سے آتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ بھی ڈرائیوینگ کے ریلیٹڈ ہے اور ایرل فورٹین جو ہے اس کو ہم کیسے موو کریں گے آج آج یہ ذرا ڈیفرنٹ جگہ سے آئے موسٹی جو یہ زیادہ تھا شاوٹ ویر کے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جو اس کا ڈسپلی ہے اس کے اندر ایک پروگرامنگ آئی سے لگا ہوتا ہے اس کے اوپر آج ہم نے ورکنگ تو پہلے کافی کر لی ہی ہے ٹھیک ہو گیا ساری چیزیں ہم نے چیک کر لی ہے فالٹ ہم نے ٹریس اوٹ کر لیا ہے ہم آپ کے سامنے ہی کریں گے اس کو کلیر یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو آن کیا آن کرنے کے بعد جناب اس کو اوپر یہ دیکھیں ایرل فورٹین لکھا ہوا آ رہا ہے ایرل چودہ ایرل چودہ کو ہم نے کیسے برموو کرنا ہے انکوڈر اس کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ انکوڈر سے آتا ہے ڈسپلی سے آتا ہے موٹر سے آتا ہے ٹھیک ہے موٹر انکوڈر یہ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے ابھی جو مسئلہ ہے وہ اس کے ڈسپلی کے اندر ہے ابھی ہم آپ کے سامنے اس کا ڈسپلی جو ہے وہ ریپلیس کریں گے یہ ہم نے آن کیا ہوا اس کو اوپر ایرل فورٹین لکھا ہوا آ رہا ہے یہ دیکھیں ایرل فورٹین یہ ایرل فورٹین بھی ڈرائیون کے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہوگا یہ چیزیں نشین کر لیں لیکن یہ کبھی کبار ڈسپلی سے بھی آتا ہے ڈسپلی خراب ہو جائے ٹھیک ہوگا ڈسپلی جو ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے آپ کے سامنے اس سے انشاءاللہ ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے کبھی ہم نے یہ مشین کو آف کی ہے ڈسپلی کو ہم کھولنے لگیں یہ دیکھیں نا اس کو اوپر دو الکی کے سکرو لگے ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی لوز کر لینے ہیں ادروائز ڈسپلی ٹور سکتا ہے یہ دیکھیں نا اب اس کو ہم بھی جگ کو کھولا کھول کے اس کو ڈسپلی کے بغیر بھی ہم چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم مشین ہم اب کو چلا کے دکھاتے ہیں ہم نے ڈسپلی اتارا ہوا ہے لیکن اس کے ڈسپلی کے بغیر بھی مشین چل رہی ہے لیکن ڈسپلی ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے اگر کٹر کو مطلب چلانا ہے ٹرمر کو چلانا ہے اس کے روا کو ہم نے ریورس کو چلانا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں وہ ہم اس میں چلانے کے لیے ڈسپلی کو ضرور استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ دیکھیں جی ڈسپلی کے بغیر ہم مشین تو چلا رہے ہیں اکثر وقت ایسا ہوتا ہے جی آپ کے پاس ڈسپلی نہیں ہے لیکن آپ اس کو اتار کے اپنا کام چلا سکتے ہیں اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جناب ہم اس کی جگہ یہ نیا ڈسپلی لگا رہے ہیں بلکل بینڈی ڈسپلی ہے جناب اس کے ساتھ یہ دو جیک لگیں گے دو جیک لگا کے ہم اس کو آن کریں گے آن کر کے یہ ہمارا کام مکمل ہو جائے گا اور یہ مشین صحیح چلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں جناب اس کو آف کر کے آن کرتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ ہم نے نیا ڈسپلی لگا ہے اس کا ایرر فورٹین ریموو ہو گیا یہ اب آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا جی کہ ایرر فورٹین جو ہے وہ ڈسپلی سے بھی آتا ہے موٹر انکونڈر کے علاوہ موٹر کے علاوہ یہ ڈسپلی سے بھی آتا ہے موٹر ڈسک سے بھی آتا ہے لیکن آج ہم نے اس کو ڈسپلی سے ریموو کیا اس کے اندر پروگرامنگ آئی سی ہوتا ہے یہ دیکھیں جناب اب یہ اوکی ہے ہماری مشین امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو